شلوک اکیس جیسے ویدانتی غیر ظاہر اور عبناشی بتاتے ہیں جو پرم گیتیم سب سے عالی منزل ہے جیسے حاصل کر لینے پر کوئی واپس نہیں آتا ہے وہی میرا پرم دھان ہے شلوک بائیس پرم پرش بھاگوان جو کہ سب سے عزین ہیں شد بھگتی سے حاصل یہ جا سکتے ہیں اگرچہ وہ اپنے پرم دھام میں موجود رہتے ہیں تو بھی وہ ہر جگہ موجود ہیں تو سب کچھ انہی میں قائم ہے شلوک بائیس یہ بھرت سیٹ آمے تمہیں ان مختلف اوقات کے بارے میں بتاؤں جس میں اس انسار کے اس انسار سے گزر جانے پر یوگی واپس آتا ہے یا نہیں شلوک بیس یوپرم برم کو جانتے ہیں وہ اگنی دیوتا کے پربھاؤ اور پرکاش میں دن کے شد لمحے میں شکر پچھ پندھرمے میں یا ان چھے مہینوں کے دوران جب فیرش شمال میں سفر کرتا ہے اس انسار سے گزر جانے پر اس پرم درم کو حاصل کرتے ہیں شلوک پچیس ویدوں کے مطابق اس انسار سے گزر جانے کے دو راستے ہیں ایک اجالہ دوسرا اندھیرا جو شکر پچھ میں جزرتا ہے وہ واپس نہیں آتا لیکن جو کرشن پچھ میں جزرتا ہے واپس آتا ہے شلوک ستائیس اے ارجن جو بھاکتی ان تو راستوں کو جانتا ہے کبھی ارجن کا شکار نہیں ہوتا لہذا ہمیشہ بھاکتی میں قائم دیتا ہے شلوک اٹھائیس جو سخت بھاکتی مارک وہ اپناتا ہے وہ وید عبیاس تبشیہ دان یگی جان اور پھلا داور کرم کے پھلوں سے محروم نہیں ہوتا وہ صرف بھٹی کر کے ہی ان تمام پھلوں کو حاصل کرتا ہے تو آخر میں میرے نتی پرمدھام کو پاتا ہے اسی طرح شریمت بھاگوط گیتہ کا آٹھوہ آدھیائے سماپتوا